آشا کرتا ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے میرے نام اسے دان تکلی ہوتری سٹیڈی گلوز پر آپ کا بہت بہت سوگتہ ہے جی وہ گریب چیزیں ہو رہی ہیں چائنہ میں چائنہ نے ایک لاؤ پروز کیا ہے کہ وہ ان کے پیرنٹس کو پنش کرے گا اگر بچے جو ہیں وہ بیٹ بیہیوئر کریں گے باپ کریں گے اگر بچوں کا خراب بیہیوئر ہے تو اب ماں باپ کو سزا ملے گی بھائی اگر بھارت میں ایسا لوگ آ جائے تو تو ہر ماں باپ کو سزا ملے گی کیونکہ بھارت کے بچے تو بہت شیطان ہوتے ہیں تو بچوں کے خراب بیہیوئر پر چین جو ہے وہ ان کے پیرنٹس کو پنش کرے گا تو یہ نیا لوگ آیا ہے کہ بھائی پیرنٹس رسپونسبل ہے ویسے یہ ٹھیک بھی ہے ایک طریقے سے میں نے ایک سر دیکھا ہے میں نے گھر کے بغل میں ایک مہراج رہتے ہیں 12-17 سال کے ڈیر دو لاکھے بائیٹ چلاتے ہیں ان کے پیرنٹس نے اس کو بہت بگاڑ کر رکھا ہے تو ابھی کچھ دن پہلے کیا وہ بہت بائیٹ چلا رہے تھے بھڑ گئے جا کے اور اس کے بعد پھر اس کو تو چھوٹ آئی بہت زیادہ جس انسان سے وہ بھیڑا تھا اس کو بھی گمبھیڑ چھوٹے آئی اب اس پہ کس کی گلتی ہے اس پہ پیرنٹس کی گلتی ہے جو ماں باپ ہوتے ہیں دو طریقے کے ایک جو بچوں پہ دھیان نہیں دیتے تین طریقے کے دو جو بچوں پہ بہت حد سے زیادہ دھیان دیتے ہیں تین جو اندھ بھکت ہوتے ہیں کہ بچے کچھ بھی کرے وہ تو ہمارا جگر کا ٹکڑا ہے تو جو بچوں پہ دھیان نہیں دیتے وہ بہت خطرناک ہیں کیونکہ پھر بچے کیا کر رہے ہیں اکثر بچوں کو وہ پیار ملتا نہیں کیسے ونسٹن چرچل ایک ایک جامپل ہیں ونسٹن چرچل شیطان تھا وہ لیکن اس کی باپ سے کبھی بنتی نہیں تھی اپنے اس کو کوئی ٹائم نہیں بہت امیر فیاملی میں تھا تو اس کو کوئی ٹائم ہی نہیں ملتا تھا چٹیاں لگا کرتا تھا کہ بھائی انتوں کو پیار تو دے دو تو ایسے میں بچے کافی ڈسٹرکٹیو ہو جاتے ہیں جو بچوں پہ بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں تو بچے ڈر پوک ہو جاتے ہیں کیونکہ ہر وقت پھر ہوتا کہا ہے کہ وہ پیارنٹس کے کلچس سے نہیں نکل پاتے ہیں پیارنٹس حالت آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے ایسے ہوتا ہے کہ ماں باپ کو بیرا کہیں جائیں نہیں بھائیں گے اور یہ باگ میں بہت زیادہ ڈسٹرکٹیو ہو جاتا ہے کیونکہ سوشل بھی ایوئر ان میں ڈیولپ نہیں ہو پاتا ہے اور تیسرے اس طریقے کے کہ جو اندھ بھکت ہوتے ہیں یہ سب سے خطرناک ہوتے ہیں یہ بچوں کو بگار دوتے ہیں یہ بچوں کو بگار دوتے اور یہی بچے آگے جا کے کانڈ کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو بچے آگے جا کے کانڈ کچھ بھی کریں گے نا اُلٹا سیدھا اور یہ بولے کہ نہیں ہم نے صحیح تو کیا اس میں غلط کیا ہے آپ نے اول جلول لوجک سے تو یہ بات بلکل صحیح ہے کہ آپ کی پیرنٹنگ سے پر depend کرتا ہے کہ بچہ بڑے ہو کے کیسا بنے گا کیونکہ بچپن میں ہی بھائی بچہ تو پیدا ہوا ہے اب جس طریقے کی آپ اس کو پروریش دیں گے وہ ویسے ہی تو بنے گا تو یہ parents اب اچھی پیرنٹنگ is very important اب اچھی پیرنٹنگ کیا ہے liberal approach جہاں ضرورت ہو وہاں پہ strict ہوئی ہے اور جہاں نہیں ضرورت ہو وہاں پہ strict ہونے کی ضرورت نہیں ہے بچوں کو سمجھئے بچہ ایک بار فیل ہو گیا کوئی بات نہیں ہو جاؤ ضروری ہے فیل ہونا بیٹا تو یہ parenting بہت important ہے ورنہ بڑے ہوکے بچے پھر بہت خطرناک چیزیں کرنے لگتے ہیں بڑے ہوکے کہ اب تو چھوٹے سے بہت خطرناک چیزیں کرنے لگتے ہیں تو اب یہی ہے کہ چائنہ کا نیا لوگ کہتا ہے کہ بھائی دیکھو تم are responsible اگر بچوں کا bad behavior ہے وہ کہتے ہیں کہ بچوں کی کیا گلتی ہو تو چھوٹے ہیں ان کو اتنی اقلی نہیں تو تم کو ہم سزا دیں گے اب اس سے جو parents ہیں کیا وہ بہت زیادہ واقعی میں ذمہ دار ہو جائیں گے کہ اے باپرے اب تو بچوں کو دیکھنا پڑے گا تو یہ چیز ہے اب دیکھئے young لوگوں کا degradation ہو رہا ہے دیکھیں چائنہ میں چائنہ اور جاپان میں جاپان میں suicide rate بہت زیادہ ہے جاپان میں لوگ بہت suicide کرتے ہیں جاپان اور چائنہ میں اکیلا پن حد سے زیادہ ہے they are very lonely کیوں lonely دیکھیں جاپان تو ہسٹوریک ہے اس میں تو وہاں پہ اتنا زیادہ اکیلا پن ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کرائے کے ماں باپ ملتے ہیں وہاں پہ لوگ بس اس لیے اس بات کو ترستے کہ کوئی کوئی بار پس گلے لگا لے اور کرائے کے ماں باپ آتے ہیں کرائے کے چاچا چاچی آتی کرائے کی girlfriend آتی ہے اس کا پیسہ پڑتا ہے پیسہ دینا پڑتا ہے جاپان میں 1980s میں دین زیادہ پنگ جو one child policy لے کے آئے تھے میرا ماننا یہ ہے کہ پریوار میں دو بچے تو ہونے چاہیے کیوں کیونکہ بھائی آپ کچھ چیزیں اپنے بہائی بیان سے شیئر کر پاؤ گے وہ آپ کا پارٹنرین کرائیم ہے لیکن ایک بچہ ہوگا نہ وہ کسی سے بات کر سکتا ہے نہ کچھ تو سمجھے کہ وہ بلکل اکیلا ہے اور اکیلا پن is not good اکیلا پن ہمیشہ کاٹنے کو دوڑے گا اور ایسے میں destruction شروع ہو جاتا ہے mind کا destruction degradation شروع ہو جاتا ہے تو چائنہ میں حد سے زیادہ اکیلا پن ہے تو degradation of young people ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا جو young لوگ ہیں ان کا degradation ہو رہا ہے تو یہ جو move ہے یہ cultural اور political ہے دونوں ہی یہ چیز پولیٹیکل یہ dangerous synonyms کیوں ہے چائنہ کی کیونکہ یہی cultural revolution سے آپ پتہ یہ 1965 تا 1975 تا Danze Hopping بھی نپٹی گئے تھے تو چائنہ کی parliament یہ proposed ہے یاد رکھے کہ قانون آیا نہیں تو چائنہ کی جو parliament ہے اس قانون کو consider کرے گی کی 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 پیرنٹس کو punish کیا جانا چاہیے اگر ان کے بچے بہت بیہیویر یا crimes کمیٹ کرتے ہیں تو آج کل بچے بہت جلدی بڑے ہو جاتے ہیں اور بہت چھوٹی شیور میں ان کو بہت کچھ پتا چل جاتا ہے بہت سارے سربے میں پائے گیا ہے 18 سال سے کم بچے کافی crime کرتے تو family education promotion law guardians will be reprimanded and ordered to go through family education guidance program if prosecutors find very bad or criminal behavior in children under their care اس میں ایسا نہیں ہے کہ family کو سزا مل جائے گی family کو guidance program دیا جائے گا اگر prosecutors کو لگا کہ ان کے بچے بہت خراب behavior ہے guide ہی کیا جائے کہ آپ اپنے بچوں کو کیسے صدار سکتے ہیں اسے پہلے دوستو ہم آگے پڑھیں ہمارا شاندار banking کا video on demand course live سارے recorded lectures 400 گھنٹے کا plus content اور current interface میں کر رہا ہوں ہوں मैं current interface कی ایک نئی سیری شروع کر دیا monthly current interface one day exams آج books and authors پہ آئے گا تو اس course میں بھی میں نے sessions لی ہیں تو یہ draft family education promotion law ہے یہ NPC standing committee جو ہے وہ review کرے گی اب اس standing committee نے parents یہ بھی بولا ہے بیٹا اپنے بچوں کے ساتھ کھے لو اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کو سمجھو اپنے ان کا mind بڑا vulnerable ہوتا جب وہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور اس سمجھ صحیح guidance کی ضرورت ہے ذرا سی چوک ہوئی تو بچہ ہاتھ سے گیا تو یہ بولا ہے بچوں کے ساتھ کھلو ٹائم بتاؤ کیوں نہیں ایسا کر رہے ہوں education ministry نہیں یہ جو gaming آرس چائنا میں gaming بہت زیادہ چلتی بہت زیادہ 6-7 گھنٹے کہیے تو بچے گیم کھیلتے رہے اور اوپر سے pandemic پہ یہ اور زیادہ ہو گیا ہے اور اگر اتنی دیر تک ٹی وی لاب ٹاپ موبائل دیکھ رہے نا تو آپ کے ساتھ school tutoring کچھ subjects کے لئے انہوں نے bang کر دی weekend اور holidays پہ کیونکہ دیکھئے جو بچوں کے اوپر میں جب school جاتا تھا تو میرا bag کافی بھاری ہوتا تھا اب میں دیکھتا ہوں اب تو اور بھاری ہوگیا وہ art میرا بھانجا ہے تو 8 میں پڑھتا ہے 7 میں پڑھتا ہے اس کا bag اتنا بھاری ہے کہ آپ اس سے exercise کر لیں آپ کے muscles بن جائیں وہ اتنا بھاری بھاری کندے پہ لے کے جاتا ہے اتنا academic burden کی 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 بھاری academy کے نام پہ بھارت میں بھاری دیتے ڈھیں گا یہ teachers پڑھا بھڑا پاتے نہیں ہے i'm really sorry to use that word but this is the truth زیادہ teachers کو پڑھانے کی اکلی نہیں ہوتی history جیسے سبجیک کو بھاری ترین آپ دیکھ میں history class جیسے جیسے classes ہوتا تھا شاندار سبجیک ہاں لیکن homework دے دیں گے homework لگ homework لگ بچہ homework کرنیت آئے گا کیونکہ school میں پڑھا HHS ہوتے نہیں تو بچے کو تیوشن کرو تیوشن پہ کوچنگ پہ جو تو یہ جو heavy academic burden ہے اس کو کم کرنے کے لیے چائنہ نے school tutoring کو بھی تھوڑا سا کم کیا homework کو تھوڑا کم کیا بھائی اب ایسا ہے اس کو کم کرو تو اچھی بات ہے تو تھوڑا parents پہ شکنجہ کستا جا رہا ہے کیونکہ youngsters کا online games پہ addiction بہت زیادہ ہوگی سرکار گھر گھر میں تو بیٹی نہیں گھر میں تو parents ہے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا یہ چیز ہے یہ گھوز گئے تھے چائنہ میں تو بریٹیش نے opm کیونکہ opm commercial crop تھا اور بریٹیش تو خوب پیسہ کمانا چاہتا تھا تو opm بیچنا چروع کر دیا یہاں پہ افغانستان سے opm آتے تو بھارس سے بھی اور یہاں پہ بیچتے تھے تو نشے کی لت لگ گئی تو چائنہ نے اس کا oppose کیا تو بلا دے جا یاد ید لڑ لڑ لیا چائنہ کو چائنہ نے پھر oppose گیا پھر ید لڑ 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 چائنہ کو تو ایسے ہی دیکھئے چائنہ نے یہ بھی بولا ہے مردانگی مردانگی آنے چاہیے یہ feminine trade صحیح نہیں ہے masculine trade manly trade مرد بنو مرد عورت کی طرح behavior behave نہ کرو اب مجھے یہ نہیں پتا کہ چائنیز من کیا عورت کی طرح behave کرتے ہیں لیکن چائنہ نے بولا بھائی you have to be manly یہ چیز ہے proposal میں یہ بھی ہے کہ جو youth especially جو لڑکی ہیں اس میں feminization زیادہ بڑھتا جا رہا ہے عورتوں کی character sticks اس پر زیادہ دیکھنے کون کو مل رہی ہیں تو اس لیے on campus sport جیسے soccer کیا بات ہے ان کو لگتا ہے فوٹ بول کھلائیں سب کے سب آدمی ہو جائیں یہ چیز ہے سو لیگل education parents میں بہت داد essential ہے اور parent license جو ہے it was proposed in Hangzhou east China Zhejiang province and parenting school built in some communities کچھ جگہ پر parenting schools بھی بنا گئے ہیں great خوش رہے پرتے رہی دے سیدان تغنیوتری signing off